لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں ہم یہ قوم پرست ہندووں کی کہ جو قوم پرست ہندو ہیں جو صرف ہندوستان کو کافرستان بنانا چاہتے ہیں کہ بس ہندو ہی ہندو ہوں اور کوئی نہ ہو انہوں نے سیاست لڑنی شروع کی انیسویں صدی میں ایٹین ہنڈڈ سو اور جب سیاست لڑنی شروع کی تو ان کی سیاست کی دو ٹانگیں تھیں ایک ٹانگ جس کو آپ انگریز کہیں کہ یہ اس بات پر سیاست کرتے تھے کہ انگریز کو ہم اس ملک سے نکال دیں گے وہ ایک ٹانگ تو ٹوٹ گئی گئی اب رہ گی ایک ٹانگ کہ ہم مسلمانوں کے خلاف اپنی دشمنی کا اظہار کریں گے اور وہ ٹانگ آہستہ آہستہ زور پکڑتی جا رہی ہے اور یہ جو کبھی دھکے چھپے لفظوں میں آتے تھے اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے اور یہ سارے نہیں ہیں ایسے لیکن کچھ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کچھ مجبور کر دئیے گئے ہیں اور کچھ کی سوچ ہی ایسی تھی وہ وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ وقت آئے کہ وہ کھل کر اپنی دشمنی کا اظہار کر سکیں اور وہ لوگ آج کھل کر بھوپو لے کر اپنی دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن یہ وقت آنا تھا یہ وقت کی پیشنگوئی تقسیم سے قبل پارٹیشن سے قبل علماء دین نے کر دی تھی کہ یہ وقت آئے گا جب یہ سر چڑھ کے بولیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اور پھر انہوں نے ایک اور کام کرنا ہے ان کو پتا ہے کہ مسلمان اردو زبان بولتے ہیں اسی لئے انہوں نے ہندی بنائی حالانکہ ہندی بنانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ ہندو مسلمان سب اردو بولتے تھے اردو لکھتے تھے انہوں نے ہندی بنائی یہ لیبارٹری لائنگویج ہے اور اس کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ کو یہ سانسکرت کے الفاظ سے بدلیں اور انہوں نے کوشش بڑی کی لیکن افسوس کہ ہندوستان میں کتنے ہی ایسے ہندو ہیں جو سانسکرت اور ہندی سمجھتے نہیں ہیں خیر اب اگر اسلام تم نے ہندوستان میں زندہ رکھنا ہے اور گھر گھر پہنچانا ہے تو اسلام کی تعلیمات کو اردو کی زبان تک محدود نہیں رکھ سکتے تم نے اسے گھر گھر ٹامل میں پہنچانا ہے ٹلگو میں پہنچانا ہے ملیالم میں پہنچانا ہے گجراتی میں پہنچانا ہے پنجابی میں پہنچانا ہے بنگالی میں پہنچانا ہے مراتھی میں پہنچانا ہے اور الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے اور ہر زبان میں الحمدللہ علماء محنت کر رہے ہیں اور اس پیغام کو عام کر رہے ہیں یاد رکھے کفر کہ پھونکوں سے یہ چراخ بجایا نہ جائے گا یاد رکھو پھونکوں سے یہ چراخ بجایا نہ جائے گا یہ دین اللہ تعالی نے حفاظت کرنی ہے کی ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے اللہ تعالی ہمیں امتحانوں میں کامیاب کرے اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے بچائے اللہ تعالی سب کو ہدایت دے وہ جو گمراہ ہیں انہیں بھی ہدایت دے ہم تو سب کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں کیونکہ جو جو ہدایت پائے گا وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا کون چاہتا ہے کہ اس کا ہندو پڑوسی جہنم میں جلے کون چاہتا ہے کہ اس کا سکھ پڑوسی جہنم میں جلے ہم تو ایک امن کا پیغام لیے آئے ہیں اس لیے دین کا نام ہی اسلام ہے کہ وہ جو اللہ کے آگے جھک گیا اور اپنے سر کو خم کر لیا اور اسلام کا پیغام بھی یہی ہے وہ جو رب کے آگے جھک گیا وہ پھر رب کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچا تھا ہاں اگر وہ مخلوق ظلم کرے زیادتی کرے تو اس کا ہاتھ بھی ضرور پکڑتا ہے کیونکہ یہ بھی اسی رب کا حکم ہے جس نے سر تسلیم خم کرنا سکھایا ہے اپنے بارگاہ میں تو خیر بارحال the bottom line is کہ ہمت نہیں ہارنی انہوں نے یہ کرنا تھا ان کا پلان تھا یہ ویٹ کر رہے تھے کسی ایسے لیڈر کا جو موڈی جی کی صورت میں اب منچ پہ آیا ہے تو اب انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے پر فکر نہ کریں یہ زیادہ دن نہیں پھڑکیں گے یہ بس جراخ بجا ہی جاتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا یا ترکھنا ان اللہمع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے موسیقی